حکمِ نص نہیں ہے حکمِ نص نہیں ہے حکمِ نص نہیں ہے تو تر سے کرمزی تکیو اسمانی یہی وہ بات جس کی طرف حضرت شیخ الحدیث زکریہ صاحب کے بارے میں کہتے ہیں حضرت شیخ الحدیث نے ان الفاظ میں شاید سمایا کہ تکلیر شخصی کا وجوب کوئی شرعی حکم نہیں کوئی شرعی حکم نہیں یہ شرعی حکم ہی نہیں ہے آپ دلیل پڑ بھی نہیں سکتے کہتے ہیں اجتحاد کی دلیل کیا ہے کہتے ہیں اجتحاد کی دلیل کیا ہے سلو کہتے ہیں مقلد اجتحاد کی دلیل یہ رکھو از اجتحد الامر و اول حاکمو باپ باندھا امام بخاری نے حدیث نمبر جنبے والا حدیث نمبر تحتر باون یعنی سات ہزار تین سو باون اللہ کے نبی کے صحابی عمر بن العاص بخاری صفحہ نمبر بارہ سو چونسٹھ ازا حکمل حاکمو فجتحدا جب حکم کیا حاکم نے فیصلہ کیا اجتحاد کیا سمہ اصابہ تو اس کو دو اجر ملیں گے غلطی کی تو ایک یہ دلیلیں آپ کی کتاب میں لکھاوا ہے حجیدِ قیاس کے بارے میں کہتے ہیں کیوں پڑھتے ہو اس لیے پڑھتے ہیں تم کو بتائیں تمہاری کتاب میں لکھا کیا ہے کبھی غور سے تو پڑھا تو کرو اس کے اندر لکھا ہے حجید اس کی حقیقت سے ظاہر ہے کہ یہ بھی کتاب و سنت پر عمل کی ایک صورت ہے مزید ایک اس کی حجید کے مستقل نقلی دلائل موجود ہیں ارشادِ ربانی افعہ قبیل یا اولیل افسار اور آگے انہوں نے حدیثِ محس کورٹ کی جنابِ والا حصولِ الفکا جوابہ نہ دیا آپ کی کتاب میں لکھا ہے قیاس کا ماننا اللہ کے نبی کی احادیث سے ثابت ہے اجتحاد جسو قیاس کیترین کو اجتحاد تو جو نبی کی بات مانیں وہ مقلب ہوتا ہے کہ نبی کی بات حجت نہیں ہے تقلید کے مانے سب پہلے ہی دکھا چکا ہوں شروع کی ٹرنس میں کہ تقلید تو اس بات کو کہتے ہیں جس کی دلیل لو بتاؤ آپ نے دعویٰ کہاں سے ثابت کیا اپنے دعویٰ کی دلیل لو اور اس کے بعد چار عدللہ سے ثابت کرنا ہے آپ نے کہتے ہیں تقلید شخصی تم بھی کرتے ہو بلا وجہ کا دعویٰ ایسے کوئی بول دے کہ تم گھوڑے دوڑاتے ہو تم جنابِ والا ننگی ہو جاتے ہو بولنے میں کیا ہے دلیل ہیل دلیل دلیل لینا ہی نہیں ہے کہاں سے دیں گے اب سنو یہ تمہاری کتاب جو میں پڑھنے چاہتا ہے کتاب اب تقریب و تحبیر کس کی عبارت اس کے اندر بھی لکھاؤں آئے التظام مذہب معین کے بارے میں کہتے ہیں فلو التظام مذہب معین کا بھی حنیفہ ابو حنیفہ یا کسی کے مذہب کی ابو حنیفہ یا شاہبی کے مذہب کی اختیار کیا تو لازم آئے گا یا نہیں جواب جاتے لازم نہیں آئے گا یہی سہی ہے پھر آگے کرنے اس لیے کہ اس کا لازم کرنا لازم نہیں ہو جاتا کہ معجب تو ہوئے لسے اللہ اس کا رسول واجب کرے اللہ اور اس کے رسول نے کسی پر بھی یہ واجب نہیں کیا کسی ایک انسانوں میں سے کسی ایک انسان پر بھی نہیں ڈاکٹر پر نہیں یہ نہیں لکھا پڑے لکھے پر نہیں یہ نہیں لکھا جائل پر نہیں یہ نہیں لکھا فرمایا کہ الفاظیں انسانوں میں سے کسی ایک پر بھی یہ ثابت نہیں کیا کہ امت میں سے وہ کسی ایک کا مقلد بن جائے وہ مقلد ہو فی دینے ہی اور اس کے دین کی اپنے دین میں اس کی تقلید کرے یہ ثابت ہی نہیں اور آگے کہتے ہیں کسی حاکم اور مفتی کیلئے جائز نہیں کہ تقلید ہو رجل ان کہ وہ کسی کی تقلید کرے اور اسی کے قول پر حکم لگائے صفہ نمبر پوچھو کے تو بتاتا ہوں لیکن جواب بھی تو آئے چار سو اڑسٹھ کہتا ہے میں نے میار الحق پڑی میں نے فلان پڑی میں نے فلان پڑی میں نے بھی تو بار بار پوچھا میار الحق پرم کا نام ہے حدیث کی کتاب کا نام ہے میں نے بھی تو بار بار پوچھا اس کا جواب کہاں آئے گا اس کا جواب کون دے گا یہ لمس یوتی ہیں کہتے ہیں جماعی سنو الردو علاماً اخلقاً الالعرض اور جنابی والا صفہ نمبر ایک سو پینٹی فرماتے تقلل کتاب و سننا و حباً علی النظر والاجتحاد و ترقی التکلیم نحمدو رسلی و رسلیم علیہ رسول حیم کریم میں نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ مشتہل تھا تو نام بتا دوں کہ جس کی تم تیرمی کرتے ہو وہ اجتحاد کون کرے گا کہ سفشاہ کرے گا جابر گامیان بھی کرے گا یا تم پر ہوگے یا جابر ہے یا جو کچھ بھی ہے یا اس کے علاوہ زبیر علی صحیح کرے گا کون کرے گا ابھی تک نہیں آیا کہ بھی یہ کون کرے گا اور یہ کیاس مانتے ہیں انہوں نے کے لیکھا ہے کہ قرآن اور عدیث سے مستمبت قیاس ماننا قرآن عدیث کی اتباع ہے یہ استمباد کون کرے گا کہتے ہیں کہ استمباد تحقیقی یہ تحقیق جو کر لی یہ تحقیق کو کون مانے گا تو ہمارے ہاں تحقیق کون کرے گا یہ ذرہ بتا دو کہ ہمارے ہاں تحقیق کون کرے گا استمباد کو کرے گا آج تک نام نہیں ہے اور انشاءدہ کیا ہمارے تک نام ہے کوئی ہے نہیں کوئی ہے نہیں جس کا نام آجائے استمباد کہے گا تو کون یہ تم کس کے استمباد کو مانتے ہو یہ کس کے مانتے ہو یہ میں ذرا پوشک ہوں یہ مانتے ہو تو کس کی اس کی ذرا وضاحت کرو عجی صاحب نہیں آیا یہ کس کی بات کو مانتے ہیں وہ ساں مستحرے اور کہتے ہیں ابھی آیات عدیش پڑھی کہ مستحر سے خطاب یوں سمتے اس کو دو عجرے اور جو خطا ہو جائے ایک عجر ہے اور اگر صحیح بات کہہ دے اس کو دو عجر تو یہ قرآن اور عقیز سے جو استمباد کرتا ہے اللہ کا نبی جو کہتا ہے اللہ کا نبی کہتا ہے کہ اس سے خطا ہو سکتی اللہ کا نبی کہتا ہے اس سے خطا ہو سکتی تو نبی سے خطا ہو سکتی کسی تاقید ہے کہ نبی سے خطا ہو کہتے ہیں کہ تقویلِ رسول یہ تو تمہارے اپنی تیمہ لے لکھائے اگر یہ کہتے ہیں میں لکھنے والا اس بات کو پھر یہ ہے تو مہرسول یہ لکھا ہے کس نے بیار الحق والے نے کیا لکھا ہے وہ صحابیتوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو وہ مشتہیر کی تیبا کو تکلیت کہنا چاہیز ہے پیروی کو نبی علیہ السلام کی تکلیت کو نبی علیہ السلام کی تکلیت کہنا چاہیز ہے اور یہ بھی کس نے لکھا ہے انہوں نے حوالہ دیئے کہ یہ بات کہنے کا تکلیت رسول یہ کون کہنے والے ہیں یہ اپنی تین میں آئے گا تمہارے دیبنی تین میں پر مدرسی پر نہیں مینے گا اگر یہ کہنے سے وہ کافر ہو تو کافر کا مدرس ہے یا مسلمان کا مدرسہ ہم دیتے ہیں نہیں اس کا مقصود یہ نہیں ہوگا وہ بڑے عالم ہیں مگر یہاں پر اس کا جواب کہہ دیں کہتے ہیں کہ قلال کی آیات بھی بھی یہ اسکم بھی تو نہ یہ استمباد کون کرے گا یہ کون کرے گا میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ آپ کریں گے یہ نصیب شاہ کرے گا وہ کہہ دیں کہ قرآن کی آیات نہیں پڑھیں پھر کہہ دیں کہ قرآن کی آیات پڑھیں یہ علم و حلہ حدیث کی کتاب ہے کہ نہیں وہ میں نے علم و حلہ سے پڑھا کہ نہیں یقینہ نہیں آپ بولے ساتھ ساتھ حدیث کی کتاب نہیں ہے حدیث کی کتاب ہے میں نے شبرا پھر میں نے یہ بھی پڑھ دکھایا ان کو کہ انہی کی کتاب ہوں سے کہ یہ تکلید ہے تکلید ہے تکلید ہے یہ تکلید مقلب ہی رہیں گے اور تکلیدی شخصی کرتے رہیں گے کہ کوئی اس کے الفاظ موجود ہیں یہ سٹھ پر ریکارڈ ہے کہ ہم ابو حلیفہ کی بھی کرتے ہیں اوروں کی بھی یہ اوروں کے نام ہم کیوں نہیں بتا دیں اگر اور ہے تو اس کے نام بتا دو ایک ابو حلیفہ کی نام ہے ابو حلیفہ تکلید یعنی شخص ایک شخص واحد کا نام ہے اشخاص کا نام نہیں اگر تم اس کی بات مانتے ہو تو شخصی کو کرتے ہو کس میں کیا دلی چیز چیز میں چار ادلہ معنیہ والا مقلب نہیں چار ادلہ معنیہ والا مقلب نہیں کیا ہے وہ مجتہین ہے چار ادلہ معنیہ والا گونہ مطبع ہے یہ مقلب ہے تکلید ہوتی ہے کیاس میں یہ جتنی بھی تم نے آبارے پڑھیں تکلیدی مطلق کی یا تکلیدی شخصی کے مقلب تکلیدی شخصی کس میں کیاس میں بات کیاس کی چل رہی ہے کیاس میں کیاس میں تک اجادت ہے باقی میں ہم کہتے ہیں کہ بھی دو جہاں پر منسوسا مسائل ہے اس میں تکلید نہیں منسوسا مسائل میں تکلید نہیں ہے بلکہ تکلید جو ہے غیر منسوسا مسائل میں اور غیر منسوس نہیں ہے کہ آپ نے دینی کر سکتے کیونکہ آپ نے خود لکھائیں کہ غیر محسوس مسائل ہیں اس لیے آپ نے خود لکھائیں گے کہ قرآن اور حدیث مستمت جو قیاس ہو قیاس قیاس اس کو کیا کہ اس کو ماننا قرآن حدیث کی اتباع ہے یعنی قیاس کو ماننا قرآن حدیث کی اتباع ہے لا حول ولا قوتہ آج تک کسی مسلمان بھی نہیں گیا کہ کسی مشتہی تھی قیاس کو ماننا یا اس کی پیوی کرنا یا اس کی بات کو ماننا ایسا ہے کہ قرآن حدیث تم نے مشتہیقین کو قرآن حدیث بنا دیا اللہ کا نبی کہتے ہیں کہ مشتہی سے تو خطا ہو سکتی ہے اور مشتہی صحیح بات بھی کہہ سکتے ہیں خدا بھی ہو سکتی ہے صحیح پر کہنے پر دو حجر اور اگر خطی ہو جائے تو ایک حجر مگر یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہے قیاس قیاس ایک مشتہید کے نام ابھی کہ جائے میں کس کسی پیوی کرتے ہیں